اسلام علیکم کیسی ہے میری پیاری یوٹیوب فیملی امید کتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں اور آج کرنی ہے میں نے تھوڑی سی شوپنگ تو میں نے کہا چلیں جی آپ کو آج باہر کا ویلوگ بھی بنا کے دکھا دیتے ہیں تھوڑی سی جو شوپنگ کریں گے وہ بھی تھوڑی سی دکانوں کی اور جو بھی ہوگی پھر وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دعا آج آپ نے میری ویڈیو کو فل واج کرنا لیکشیئر ضرور کرنا ہے یہ جناب یہ وہ جگہ جہاں پہ ہم لوگ سردیوں میں آکے واؤک کرتے ہیں اور ابھی میں نے واؤک چھوڑی بھی ہے اب انشاءالتا ہے جب دوبارہ شروع کریں گے نا پھر آپ ساتھ وہ بھی ویڈیو شیئر کروں گے بہت اچھی جگہ میں ہم آکھ کرنے کے لیے جناب میں نے لینا تب بیٹی کے لیے بیگ اور بیگ چاہے تھا کوڑا پڑا جس میں میری بیٹی کی بھوڑیز اور اس کا ایک ریجسٹر ہوتا ہے وہ آ جائے لیکن پوری ہم نے بہت اچھی شاپ پہ گیا تھے بیگز والی تھے لیکن ہم نے ہر چیز چھان ماری انہوں نے بہت اچھے سے کوپریٹ کیا ہر چیز مطلب ہر بیگ کھول کھول کے دکھایا سب کچھ یہ ہے لیکن ہمیں بڑے بیگ نہیں ملے تو پھر ہم وہاں سے آ گئے کافی اچھے تھے بیگز اس کے بعد جی ہم لوگ آئے کپڑوں کی دکان پہ بیٹی کے لیے سوٹ لینا تھا تو اسے مطلب جلدی سے پسند بھی آ گیا اس کی پسند کا اس کو ایک سوٹ لے کے دیا خدر کا تو بس یہاں سے ایک سوٹ لیا ہے یہاں سے نکلے بس مطلب جلدی جلدی میں ہم نے شاپنگ کیا اتنا ہم سے پھرانی جاتا دور مطلب زیادہ پھرانی جاتا بس میرا بیٹا تو کرے بس جلدی جو چیزیں لینے ہیں نکلنے والی کرو ایک دن چھٹی کا ہوتا ہے وہ بھی گھوماتی پھراتی رہا ہے گھر میں تھوڑا رام بھی کرنے دیا کریں میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا بیٹا تھوڑا سا شاپنگ بھی کر رہیں گے تھوڑا باہر بھی نکل جائیں تھوڑی میری ویڈیو بن جائے گی اور جو میرے بہن بھائی کہتے ہیں تھوڑی بزار کی اور باہر کی ویڈیو بنائیں تو چلیں آج ان کو یہ ویڈیو بھی دکھا دیں تو یہاں دیکھیں جی رنگ بھرنگے کپڑے چھوٹے بڑے بچوں کے سٹالز ہر اتنے پیارے پیارے سٹال لگے میں اور باہر جرسیاں سویٹریں بچوں کی بڑوں کی سب کی لگائیں میں یہ اتنی خوبصورت خوبصورت اور عام لوگ کہتے ہیں مہنگائی ہے مہنگائی ہے مہنگائی ہے اتنا راشتہ ہر جگہ پہ لوگ شاپنگ کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں مہنگائی ہے لیکن وہی بات ہے لینا تو ہے نا جن کو جس چیز کا ضرورت ہوتی ہے وہ تو لینی لینی ہے اور اوپر سے شادیوں کا سیزن تھا تو دکانوں پہ اتنا راشتہ کچھ دکانوں پہ اتنا راشتہ وہاں تو میں گئی نہیں میں نے کہا یہاں بہت راشتہ اور کسی آنٹی کی اگر شکل آگی تو پھر وہ مائنڈ کر جائیں گی یہاں پہ یہاں پہ بھی ہم بس گھومتے زیادہ رہے بیگ کے لیے کوئی بڑی بڑا سا بیگ والی دکان مل جائے لیکن نہیں ملی یہاں پہ سارے اتنے خوبصورت خوبصورت ابائز کھڑے ہوئے تھے اور وہ تو ابائے تو ہیں ہمارے پاس وہ تو میں بیٹی کے لے آئی تھی لیکن میں میں نے چلو ویڈیو بنا لی میں ان کے دیکھ لیتے ہیں کتنے پیارے پیارے ہار کلر کے اور ریزنیبل پرائز میں رہتے پھر آئے جی ہم خوصے والی دکان پہ اور میری بیٹی کو چاہیے تھا خوصہ جو کہ وہ یہ دکان بھی ہم نے پوری چھان ماری جو میری بیٹی کو چاہیے تھا وہ ملا نہیں اور یہ کوئی ویلویٹ ٹائپ بتا آ رہی تھی اوپر کڑھائی ہوئی تو وہ ان بھائی کے بس تھا نہیں انہوں نے ساری مطلب جتنے بلیک کلر کے تھے انہوں نے دکھائیں لیکن اس کو پسان نہیں ہے تو پھر جی وہاں سے ہم نکلے تو کافی اچھے تھے بڑے پیارے پیارے خوصے تھے سستے بھی تھے مہنگے بھی تھے ہر طرح کے تھے لیکن اس کو نہیں پساند آئے تو چلے میں نے کہا پھر جب جاؤں گی ایک اور ہے بڑی سی مارگیٹا وہاں چلے جائیں گے میں نے کہا وہاں سے لیں تو آج کی جتنی بھی تھی نا گھومیں پھر وہاں پہ میرے ہزبنڈ ہم تو اندر گز گئے نا تو یہ باہر کھڑے رہے تھے انہوں نے دیکھے پکوڑے تازے تازے ہو رہے تھے فرائی تو انہوں نے وہ لے لی ہم نے پھر رستے میں چلتے پھرتے وہ بھی کھا لی اس کی دمائے ویڈیو بھی نہیں بنا سکی مجھ یاد نہیں ہے بس چلتے رہے بھوک لگی ہوئی تھی ساتھ ساتھ وہ بھی کھاتے رہے اور چلنا پڑتا ہے نا گھاڑی ایک سائٹ پہ کھڑی کر کے تو پھر چلتے رہے پھر یہاں پہ کچھ میری بیٹی کو لپسٹک وغیرہ چاہیئے تھی تو وہاں اس دکان پہ آگئے وہاں سے بس اس نے اپنی چھوٹی موٹی چیزیں نہیں وہاں سے نکلیں اور یہ جو ہے نا یہ باہر میرے خاصل سے لنڈے والی چیزیں لگی ہوئی تھی باہر لیکن لگ تو بڑی پیاری رہی تھی اب میں نے پوچھا نہیں ان سے پتہ نہیں اب لنڈے والی چیزیں تھی جو بھی تھا باہرحال سارا کچھ لنڈہ زیادہ تر سنڈے کو ہوتا ہے تو ہم لوگ گئے تھے سیچرڈے والے دن تو بس یہ میں بہت بڑا بزہار تو نہیں ہے لیکن کافی ہے یہاں پہ ہوتا ہے زیادہ تر شام کو راش ہوتا ہے ہم لوگ بارہ کے بعد گئے تھے تاکہ نہ اتنا زیادہ راش بھی نہ ہو اور ہم نے اتنی زیادہ شاپیں کرنی نہیں تھی سب سے زیادہ تو میری بیٹی کو بیٹی کو بیگ جائی تو میں نے کہا خود آجو اپنی مرضی کا لے لو جو تم نے لینا تو یہاں پہ ہم لوگ گئے تھے ڈالر شاپ پہ وہاں بھی کافی چیزوں کی ورائیٹی تھی پلاسٹک کی کافی چیزیں تھی شیشے کی اس طرح کی کافی چیزیں تھی یہاں بھی میں نے کہا دیکھ لو کوئی چیز اگر مل جائے کوئی بیگ وغیرہ ہوں تو لیکن جہاں بیگ وغیرہ کچھ نہیں تھے یہاں پہ کروکری کا سمان تھا اور سکارف وغیرہ تھے تھوڑے بہت اور مطلب پلاسٹک کی جو چیزیں تھی نا وہ زیادہ تھی اور کچھ نہیں پھر جناب ہم ہمیں ایک شاپ ملی جو خان بھائی تھی مطلب پتھان بھائی تھی وہاں سے نا شکر الحمدلہ بڑے بڑے بیگ جس طرح اس کو چاہیئے تھے نا وہ مل گئے تو کافی اس نے دیکھے لیکن اسے دیسنسا چاہیئے تھا لائٹ کلر کا تو وہ مل گیا تو یہ ہم نے یہاں پہ لے لیا تھا وہ بھائی پیک کر رہے تھے اور شکر ہے میں نے کہا کہ ہمارا گھومنا پھرنا سارا ضائع نہیں گیا اور بس تھوڑی بہت شاپنگ تھی جو ہم نے کر لی تو بس آج کی ہماری یہی چھوٹی بھوٹی شاپنگ تھی اور آپ لوگوں کی بھی خواہش پوری ہو گئے کہ باہر کی ویڈیو بنا کے دکھا دیں تو ہم نے آپ کو ویڈیو دکھا دی اب آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو کو فلواج کرنا ہے اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈ کے ساتھ شیئر ضرور کرنا ہے تو جناب یہاں پہ ہو گئی ہماری واپسی اور بڑا اچھا موسم ہے ٹھنڈا میٹھا نہ زیادہ گرمی ہے نہ ٹھانڈ ہے صبح تھوڑی بہت ہوتی اور شام کو لیکن دوپیر کتنی نہیں ہوتی اور میں تو سویٹر وغیرہ نہیں پہن کے گئی تھی بس سہل کسی لیلن کے کپڑے تھے اور بڑی چادر اوڑ کے جاتی ہوں جیسے میری عادت ہے تو جناب ہم ابھی واپس آ چکے ہیں اور تھوڑا سا سمان تھا جو میں لائی ہوں یہ لائی ہوں دسمین اس طرح والا کیونکہ کچن میں میرے دسمین ہے نا تو وہ جب نظر آتے تو بہت برا لگتے تو یہ کور والا دسمین لائی ہوں اور کیلے لائی ہوں اور بیٹی کا ایک درس لائی ہوں یہ خدر کا ہے اور یہ سوکس ہیں بیٹے کی اور یہ لائی ہوں بیٹی کے لیے بیگ اس کو چاہیے تو اس کا بیگ لائی ہوں اور اپنی پسند کا لائی ہے اس سے تھوڑا بڑا چاہیے تو اس کے بس ہیں تو سی لیکن چھوٹے ہیں وہ بڑا چاہیے تو تاکہ اس میں نا اس کی چیزیں وغیرہ آ جائیں ساری تو یہ ہو گیا یہ ہماری چھوٹی سی تھوڑی سی شاپنگ تھی جو ہمیں نے آپ سے شیئر کی اور سالن بھی لائیں کیونکہ کافی لیٹ ہو گئے تو روٹیاں بنا لیں گے گھر میں اور پھر سالن جوالا کھا لیں تو جنب یہ دیکھیں آپ صحیح کر کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں میری بیٹی کا بیگ اس کے لیے میں بہت گھومی بہت پھری مطلب چھوٹے تو مل رہے تھے کچھ بہت زیادہ مہنگے تھے اور کچھ کچھ کا کلر نہیں تھا اس کو ایسا کلر چاہیے تھا نا لائٹ سا پیارا سا تو یہ اس کی پساند کا شکر ہے مل گئے اس کو ساتھ لے کی گئی تھی باقی یہ اپنی پساند کا سوٹ لائی ہے وہ میں نے کہا یہ کھولو ہے پرنٹڈ شرٹ ہے اور یہ دیکھیں بڑا پیار ہے چھوٹے پھول چھوٹے بوٹی بنی بھی اور اس کے ساتھ گولڈن کلر کی کا ڈراؤزر اور یہ خدر ہے اور اچھی والے خدر ہے بہت اچھی والے خدر ہے تو بس یہ میں نے کہا آپ کو نزدیک سے دکھا دوں پہلے میں نے ویڈیو بنائی تو اتنی اچھی آئی نہیں تو بس یہ تھی آج کے ہماری شاپنگ تو آج کے اتنے ویڈیو جہز دیچے اللہ حافظ